سلام علیکم دوستو میرے نام ہے عاطف علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل دوستو ویسے تو دنیا میں بہت امیزنگ اور ریئر مومنٹس کیپچر کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر کافی سرپرائز بھی ہو جاتے ہیں اگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایک ریئر اور امیزنگ مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اپنی اپنی کرسیو کی پیٹھیا بام لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کی کاؤنٹ آن کی جانب دوستو آپ سپائیڈر مین کو تو جانتے ہوں گے ویل آج کل تو سپائیڈر مین کی اتنی موویز آ چکی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریل سپائیڈر مین کون سا ہے اینیوی آپ نے بہت سی موویز میں سپائیڈر مین کو ہیرو بنتے تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پارٹ ٹائم میں سپائیڈر مین کیا کرتا ہے ویل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سپائیڈر بھائی تکے بنا رہے ہیں اور یہ پارٹ ٹائم تکے بیچنے کا کام کرتے ہیں ویل اس بھائی نے تو چنگے بھلے سپر ہیرو کی دھجیاں ہی اڑا کے رکھ دیں دوستو جہاں بھی سیلاب آتا ہے تو اس سے روز ملک کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی سیلاب آیا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ پانی کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا تھا ویل یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے گہرے پانی میں سائیکل چلا کر دوسرے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا ویل پانی اتنا گہرہ تھا کہ یہ اس کی کمر تک پہنچا ہوا تھا ویل بلیو کرنا مشکل ہے پر یہ دوسرے کنارے تک پہنچ ہی گیا ویل یہ بندہ داد کا تو محسطہ ایک بنتا ہی ہے دوستو اس ویڈیو کا دیکھنے پر فرس گلانس میں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹرین اس بریج سے گزرتے ہوئے کسی آدھ سے کشکار ہو گئی ہو اور اس کا ایک ڈبا بھی الٹ گیا ہو اصل میں یہ ٹرین اس جگہ ایک خاص مقصد کے تحت لائی گئی ہے اصل میں جب اس لاکھ میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو سہلاف سے بچنے کے لیے ٹرین میں کرش بھر کر لائی جاتی ہے تاکہ پانی کو اوور فلو ہونے سے روکا جا سکے اینی ہاؤ جو بھی ہو یہ نظارہ سچ میں دیکھنے لائک ہے دوستو دنیا میں پاگل لوگوں کی تو کمی نہیں ہے مگر اس جیسا سٹوپڈ انسان آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے گھر میں سہلاف کا پانی بھر گیا ہے اور یہ آرام سے بیٹھ کر پیانو بجا رہا ہے اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ناروال ہو اور کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ویل جو بھی ہو یہ سچ میں ہماکت ہے دوستو جب بھی کبھی دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر پرینکس کرتے ہیں مگر کبھی کبھی یہ پرینکس الٹے بھی ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا اس شخص کے پاس ایک پٹاخہ تھا اور اس نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور یہ سب اب اس پٹاخے کے پھٹنے کا انتظار کر رہے تھے ویل ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فریزر کا دروازہ جا کر اگلی دیوار سے جا ٹکرایا ویل اسے دیکھ کر یہ سب بھکی بھکی رہے گئے کیونکہ فریج مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی ویل دوستو اس ویڈیو کا دیکھنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ کوئی آپٹیکل الیون ہو پر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ ریال میں ہے ویل یہ ٹائنی ویکل کی مدد سے بڑے شپ کو پانی میں دھکھیلہ جا رہا ہے حالانکہ اتنی بڑی شپ کے سامنے یہ ویکل کھلونا لگ رہی ہیں مگر کچھ ہی دیر میں ان ٹائنی ویکلز نے شپ کو پانی میں دھکھیل دیا ویل یہ مومنٹ ریالی میں انبیلیویبل تھا ویل دوستو آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل ہسٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے مل دے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان